اسلام علیکم میں ہوں عابد بیلی اور آج میں آپ لوگوں کے پاس ایک مدہ لے کے آیا ہوں اور یہ اپنے تمام دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا کسہ کچھ یوں ہے کہ بیس تاریخ کی شام کو میں نے ایک پیمنٹ کرنی تھی اپنے آن لائن اکاؤنٹ سے میزان بینک کا میرا اکاؤنٹ ہے تو میں نے جب اس کو لاغن کیا اور پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی تو ایرر آیا کہ جی آپ کا سی این ایسی جو ایکسپائر ہو گیا ہے جبکہ میرا ایکسپائر نہیں ہوا میں نے ہیلپ لائن پر کال کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو برانچ ہی جانا پڑے گا صبح برانچ جانے کے لیے میں تیار ہوا تو میری جو میسس ہیں ان کو کال آئی ان کے بینک کی طرف سے سٹینڈر چارٹر کی طرف سے کہ جی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم نے بلوک کر دیا ہے تو آپ کے پاس کچھ پیمنٹس آئی ہیں وہ کس نے بھیجی ہیں تو وائف نے کہا کہ جی میرے آزمن نے بھیجی ہیں تو وائف نے کہا جی ہزمن کیوں بھیجنے پسے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ہزمن کا جو ہے وہ اکاؤنٹ بلوک ہو گیا ہے اور میزان بینک کی طرف سے ہمیں ایمیل آئی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بھی بلوک کیا جائے میں براہ حیران میں پھر میزان بینک پہنچا اپنی برانچ کہ میں نے کہا جی یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا جی آپ کے اکاؤنٹ میں بارہ تاریخ کو جو تین لاک روپے آئے ہیں وہ کس نے بھیجے ہیں آپ کو تو میں نے کہا جی ہم نے ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ سرویسز ان کو دی تھی اور لیڈ جنریشن کی جو ہے وہ فیسلیٹیز ان کو کر کے دی تھی تو اس وجہ سے ہم نے ان کو چارز کیا تین لاکھ چورانوے آزار روپے جس میں سے تین لاکھ ان کے آئے ہیں تو کہنے نہیں انہوں نے ڈسپیوٹ کریٹ کیا ہے اور ہمارے پاس ان کے ایچ بیئر بینک سے ایمیل آئی ہے کہ وہ تین لاکھ روپے کا اماؤنٹ جو ہے وہ ہولڈ کر دیں میں نے ان صاحب کو فون کیا اب وہ صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں تو زہر کے بعد اٹھتے ہیں بڑی مشکل سے وہ ان کو کسی طریقے سے کانٹیک کر کے اٹھائے گیا تو انہوں نے کہا کہ عاوید بھائی میں کیوں ڈسپیوٹ ڈالوں گا میں نے تو آپ کو آپ کی پیمنٹ کی ہے تو میں بینک جا کے دیکھتا ہوں میں نے کہا بینک جانے سے پہلے کام کرو ذرا اپنا لاؤگ ان کر کے دیکھو بینک اور چیک کرو کوئی ٹرانسفر ہو رہا ہے تو اس نے جب لاؤگ ان کیا تو پتا چلا اس کا اکاؤنٹ بھی بلوک دوسرے دن صبح وہ اپنے بینک پہنچا اس بیل یعنی کے کل کل جب وہ صاحب پہنچے اپنے بینک اور سوری آج تو وہ جب اپنے بینک گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں نے تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں کیا تو میرا اکاؤنٹ کیوں بلوک کی ہے اور آپ نے میرے ساتھ جتنے بھی جوڑے وہ لوگوں کے اکاؤنٹ بھی بلوک کر دی ہیں کیونکہ اس کے اکاؤنٹ میں اس کے اکاؤنٹ سے جتنے بھی ٹرانسفر ہوئے تھے بارہ تاریخ کے بعد سے ان کے بھی سب کے اکاؤنٹ بلوک ہیں تو اس وقت گیارہ اکاؤنٹ بلوک ہو چکے ہیں تو جب اس نے پتا کیا تو ان کو پتا چلا کہ دس ہزار روپے کی اواؤنٹ ایک ان کے اکاؤنٹ میں آئی تھی اس نے ڈسپیوٹ کیریٹ کیا ہے اب وہ صاحب تو پہر کے بعد ان کو کانٹیک کیا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ یار میں خود پریشان ہوں کہ دو دن سے میری بینک کا جو ہے وہ اکاؤنٹ لاؤگن نہیں کھلا اور میں ہلپ لائن پہ کال کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے تو میں برانچ جان نہیں رہا کیونکہ نمزان میں ٹائمنگ بڑی شاٹ ہوتی ہے تو مجھے تو خود نہیں سمجھا رہی تھی یہ تو تو نے مجھے یہ مسئلہ بتایا اب وہ کل جائیں گے اپنے بینک تو ان سے پتا چلے گا کیونکہ انہوں نے بھی ڈسپیوٹ نہیں کریئٹ کیا اب ان سے پتا یہ چلے گا کہ کیا ان کے پیچھے بھی کسی نے ڈسپیوٹ ڈالا ہے ان کو بھی کسی کی بینک کی طرف سے ایمیل آئی تھی اور ان کا اکاؤنٹ بھی بلوگ ہوا ہے اور ان کو ابھی تک ابھی چھے بج رہے ہیں سوہ چھے بج رہے ہیں میرے پاس دونوں کے بھی کالز آئی ہیں کہ اپروکسیمیٹلی میرے اس سے جڑے تین اکاؤنٹ میرا اکاؤنٹ چار اور ان دونوں کے اکاؤنٹ کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ سے جڑے ہوئے اکاؤنٹ ٹوٹل ملا کے کوئی اکیس اکاؤنٹ بلوگ کر دیئے گئے ہیں یہ پوری ایک چین ہے اور میرا سوال اب صرف یہ ہے کہ یہ کونسا طریقہ ہے کہ میں نے ایک کلائنٹ کو سرویسز دیں اس کو انوائز دیا اس سے پیمنٹ آ گئی اور اس کے بعد آپ آرموست پانچ دن کے بعد میرا اکاؤنٹ بلوگ کرتے ہو میں نے جن جن کو پیمنٹ کی ان کے بھی اکاؤنٹ آپ بلوگ کر دیتے ہو اب سارے وہ جن کے اکاؤنٹ بلوگ ہوئے ہیں وہ میرے پیچھے ہیں میرا اکاؤنٹ جس نے بلوگ کی ہے میں ان کے پیچھے ہوں ان کا اکاؤنٹ جس نے بلوگ کی ہے وہ ان کے پیچھے ہیں تو یہ تو ایک عجیب سا آپ نے مزاگ بنا کے رکھ دیا ہم لوگوں کا کہ ہم یہاں کاروبار کیسے کریں کہ ایک پیمنٹ کے لیے آپ پوری چین کو جو ہے وہ بلوک کر رہے ہو اور ریزن بھی نہیں دے رہے ہو میں اپنے میزان بینگ میں گیا ان کے پاس کوئی ریزن نہیں وہ اپنے ایج میل بینگ گیا اس کے پاس کوئی ریزن نہیں وہ کہہ رہے جی پیچھے سے جو ہے وہ ہمیں ایمیل آئی ہوئی ہے بھائی پتہ تو کرو گم از کم کہ اگر کسی نے فروٹ کیا ہے تو اس فروٹ کرنے والے کو پکڑو نا نہ کہ اس کے زمرے میں آنے والی جتنی بھی پیمنٹس ہیں پوری ایک جو چین ہے وہ سب کے سب اکاؤنٹ آپ نے بند کر دی تو میرا تو ہے ہی وہ ایک اکاؤنٹ اور میری وائف کا بھی ایک اکاؤنٹ ہے اب دونوں اکاؤنٹ ہمارے گھر کے بند ہیں تو اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر اس طرح کے کوئی معاملات آپ کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں تو ضرور بتائیے گا اور نہیں تو کم از کم میزان بینگ سٹینڈر چارٹرڈ ایش بیل بینگ اور ایش حوی میٹرو بینگ ان کو ضرور ٹیک کیجئے گا میری اس ویڈیو کے ساتھ بہت شکریہ